ملکہ کوسار کی پہچان اس کے خوبصورت جنگلات ہیں جن میں چیل، دیودار اور شاہ بلود سمیت نہ صرف دیگر قدیم نایاب درخت ہیں بلکہ بھینی بھینی خوشبو والے رنگ برنگے جنگلی پھول نظروں کو بھاتے اور ذہنوں کو سکون بخشتے ہیں ان حسین جنگلات میں گلدار، بارکنگ ڈیر، فلائنگ کیٹ اور فیزنٹ سمیت دیگر نایاب جنور پائے جاتے ہیں مگر گزشتہ آٹھ برسوں کے دوران محکمہ جنگلات کی غفلت اور بےہیسی کی وجہ سے ٹمبر مافیا کے ذریعے نہ صرف جنگلات کی بیدرے کٹائی کی گئی بلکہ اس بہیسی گنگا میں بعض دوسرے محکموں کو افسران نہ بھی ہاتھ دوئے وسیع پیمانے پر درختوں کی کٹائی میں یہاں آباد افغان مہاجرین اور خانہ بدوشوں کی خیمہ بستیوں کے مکینوں کا بھی بھرپور ہاتھ ہے جبکہ جنگلات سمیت لا تعداد مقامات پر مضبوط چٹانوں کو بھری مشنیر کے ذریعے کاٹ کر ملبہ ان خوبزورت جنگلات میں پھینکا جا رہا ہے جہاں ہزاروں ٹن چٹانوں اور مٹی کے نیچے یہ قیمتی پودے اور درخت دب کر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں صورتحال یوں ہی رہی تو نہ صرف اس شہر جمال کا حسن تباہ ہو کر رہ جائے گا بلکہ ماحولیاتی علود کی ملکہ کوسار کے حسین موسم کو مزید متاثر کرے گی اور ساتھ ساتھ نشیب میں واقعے پانی کے زخائر جو اسلام آباد کے شہریوں کی ضرورت پورا کرتے ہیں بری طرح متاثر ہوں گے اور فطری نظام ایکو سسٹم تباہ ہو کر رہ جائے گا جنگلات کی حفاظت نہ کی گئی تو کچھ ہی عرصے بعد مری کے یہ پہاڑ بے آب و گیا ہو کر اپنی رانائیاں اور حسن کھو بیٹھیں گے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے ان کو نقصان پہنچانے والے کو سخت ترین سزائیں دی جائیں امتیاز الحق اے آر وائی ون ورڈ مری